مشاعر جس کے اشاعر ایک نمبر پر آتے تھے اس کے اشاعر کو خانے اتابہ مولک کر دیا جاتا تھا سال بھر یہ اعلان ہوتا تھا کہ فنا قبیلہ کا فنا شاعر سب سے بنا فسول لسان ہے دیر سو اشاعر دو سو اشاعر پر مرتب وہ باقاعدہ وہ قابعہ تیار سکتے تھے سب مولکہ نام یہ کتاب ہے جو عالم جماعت میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہم بچے پڑھتے ہیں سب مولکہ کو سب مولکہ کا مطلب یہ ساتھ لٹکائے ہوئے جس میں عمر القیر اب بڑے بڑے شورہ تھے جو سو ڈیر سو دو دو اشاعر دو دو سو اشاعر جو سات سال تک ان کی اشاعر ایک نمبر پر آئے خانے قابعہ میں سات سال تک لٹکے رہے آخر میں ابو جہل جاتا تھا اور جا کر کے چونکہ صدار تھا وہ خسول لسان تھا وہ نیزہ لے پر جاتا تھا اور اس میں جہاں کئی خرابی نظر آتی تھی نیزے کی نوک کو بھار دیا کرتا تھا یہاں یہ پر یہ نقص ہے یہ خرابی ہے یہاں پر یہ ہے بھائے یہ طریقے سے ایساہ تک چلا اس کا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آیات قیبات کو بلال کے ذریعے بھیجوا دیا اور وہ دو سو تین سو اشاعر کوئی شیر نہیں تھا صرف چھوٹی سی ایک مختصصورہ تھی جس میں تین آیت تھی بلال نے جا کر کے جب لگا دیا ابو جحل آیا پڑھنے لگا دنگ رہ گیا اس کو شیر کہیں کیا کہیں تین قلمات ہیں اس کے دو اشاعر ہوتے ہیں دو مصرے ہوتے ہیں چار مصروں کے اشاعر ہوتے ہیں یہ تو تین ہی مصرہ ہے اس کو ہم کیا کہیں اس کے بعد میں دنگ رہ گیا پاتا رہ گیا فساہت و بلاغہ سے معمور کلمہ فساہت و بلاغہ سے پور کلمہ اس کے بعد میں جیسے پہا انہا خینا کلکو سر فسنے لی غبی کمرہر انہا شانے کھول عبدال تو فورا پکا اٹھا ماہ دا کلام بشار نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ خواجہ کا ہندوستان زندہ بار خواجہ کا ہندوستان حق حفظ قرآن زندہ بار ہمارے تکبیر ہمارے رسالت خواجہ خواجہ